ہلو جی اسلام علیکم ملکم بیک نو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خیر جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں تس کلو دودھ کا گجرے لہ تو میں ون بائی ون آپ کو بتاتی جاؤں گی ہر سٹیپ پہ جو کچھ ڈلے گا جو کچھ جیسے بھی ایڈ ہوگا بس نوٹ کرتے جائے گا بہت ہی ایزی بہت ہی ایزی ریسیپی آئیے اس کے لئے ہمیں چاہیے تھے کیری میوے بادام ہم نے جو کہ پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لیے ہوئے تھے ہم نے پہلے وائل کر لیے تھے تاکہ پیل آف اچھے طریقے سے ہو جائیں زیادہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور جی دودھ وائل ہو گیا تھا اس میں ہم نے آدھا گلو رائس ایڈ کی ہے ہم نے جو کہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے دو سے تین گھنٹے کے لئے لازمی بھگو کے رکھئے گا آپ بھی اور ان کو پکتے ہوئے تقریباً ہو گیا تھا آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا تھا پھر ہم نے اس میں کاجرے ایڈ کیر دی کاجرے ہم نے لیے تھی دو کلو آپ کوشش کریے گا اگر دس کلو دودھ ہے تو اندر تین یا چار کلو لازمی کاجرے ایڈ کریے گا اس کے بعد ہم نے بس اس کو پانس سے چھے منٹ کے بعد مکس کرتے رہنا ہے پاس کھڑے ہو کے اور یہ دیکھیں زیادہ سٹیم کی وجہ سے میں ٹھیک سے دکھانے پا رہے تقریباً ہمیں اس کو بنانے پہ لگ گیا تھا تین سے چار گھنٹے اور یہ تنا کوئی مزتار بنا تھا اور یہ ہم نے ملکے بنایا تھا ابو نے بھی امی نے بھی اسامہ اور میں بھی تھی ساتھ جی میری نان بھی تھی ہم سب ملکے بنا رہے تھے اور اس کے علاوہ جی دیکھیں یہ پک رہا ہے اتنی جلدی نہیں پکے گا یہ اس کو ذرا ٹائم لگ جاتا ہے بس تھوڑا سا ٹھیک ہونے پہ آ گیا ہے یہ اس کو ذرا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے چیک کرواتی ہوں لوگ یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو بہت زیادہ پکانے تاکہ اس میں جو ہم نے کچھ رے ڈالیا وہ بھی سوفٹ ہو جائے رائس بھی بلکل سوفٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چمچ ابھی اس کا ہلاتے رہنا ہے اگر ہم ہلائیں گے نہیں تو یہ لگ جائے گی تو پھر بس اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو وہ اس کا مزہ نہیں آتا ساری محنت ساری محنت سارا دار و مدار ہے جی اس کے ہلانے پہ بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دے رہنا ہے اچھے طریقے سے اور ہم جی چار سے پانچ حدد ہم نے لی الائچی چھوٹی الائچی لی جو کہ ہم پہلے بھول چکے تھے بعد میں جب انٹی نے کہ ہمیں ایک تم سے یاد کروایا پھر ہم نے الائچی منگوائی تو جی ہم نے الائچی اندر ایڈ کر دی ہوئی ہے تو آپ جب دودھ بوائل کریں گے اس ٹائم پہ آپ الائچی ایڈ کریے گا خیر کوئی بات نہیں فلیور کے لیے ہم نے الائچی ایڈ کرنی ہوتی ہے فلیور اس میں اچھے طریقے سے آ گیا تھا اور بس دیکھے ذرا اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے زیادہ بھی ٹھیک نہیں کرنا ہم نے اور اس کو بس چمر ہلاتے رہے گئے میں بھی اسامہ بھی ابو بھی ہم سب مل کے لگے اور جی میں نے پھر کی ٹاش لائٹ آن میں کہ میں ٹھیک سے اس کی لک دکھا سکوں آپ کو کیونکہ اس ٹیم کی وجہ سے ٹھیک سے کیمرہ فاکس نہیں تھا کر رہا خیر اس کے بعد جی ابو آ گئے تھے جی اور ابو کے پاس تھا جب مجھ ابو بھائے سب کھڑے یہاں پہ دیکھ رہے تھے اور جی بس یہ مکسنگ ابو بھو کر رہے ہیں اندر شگر اسامہ ایڈ کر رہا ہے شگر ہم نے تقریباً لی تھی دو کلو کے قریب دو کلو تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا کم تھوڑی ڈال کے پھر اگر کم لگے تو پھر اور ایڈ کر لی جائے گا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو شگر لائٹ پسند ہے یا اس پسند ہے جس طریقے سے بھی آپ کو اچھی لگے اس طریقے سے ہم نے چار پا اول ایڈ کیے تھے دھائی کلو چینی میں سے تقریباً دو کلو چینی ایڈ ہو گئی تھی اس میں اور جی اس کو اب بس اس سٹیج پہ آکے بھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکسنگ اس کی کرتے رہنا اب جی بس یہ آ گیا ہے تھوڑا تھوڑا پکنے پہ تھوڑا تھوڑا کہہ رہی ہوں ابھی بالکل اینڈنگ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم نے شگر بھی چاک کر لی تھوڑی کم لگی تھی ہم نے پھر اور ایڈ کی تھی اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بادام جو ہم نے رکھ ہوئے تھے پیل آف کر کے اس کے ساتھ جی اس میں جائیں گی اب گری اور میوے جو کہ ایڈ کر رہا تھا جی اسامہ اور یہ یقین کرے بہت بہت تیزٹی بنا تھا اور جی اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں میوے بھی جس کو ہم کشمش بھی کہتے ہیں میوے بھی کہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ کہہ سکتے ہیں میں تو ایجلی یہی بولتی ہوں بول سکتے تو بول دیا خیل کوئی نہیں اب یہ دیکھیں جی اس کے ووولز بننے لگ گئے ہیں یہ اس کے ڈراب سب باہر گرنے لگ گئے تھے اس کا مطلب ہے جی یہ وہ پاک چکا ہے ہم نے جی اس کی آنچ کر دی تھی بلکل سلو اور بس چمچ ہم نے اس کا ہلات دی رہنا اس کو مکس پھر وہی بات مکسنگ کرتے رہنا ہے چمچ چھوڑنا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی اور ڈراب سب پر گر رہے تھے اب میں مشکل ہو رہے تھے مکس کرنے پر خیر اس کے ساتھ کبھی میں اور کبھی اسامہ ہم دونوں مکسنگ کر رہے تھے یہاں پر کر رہے ہوئے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہم نے دس کلو دودھ لیا دس کلو دودھ میں ایڈ ہویا دو کلو چینی دو کلو گچرے ایڈ کی اور اس کے علاوہ آدھا کلو رائس ایڈ کی ہیں اور اب دیکھیں اس کی تھیکنس چیک کریں اور یہ ہمارا گچریلا اب تقریبا تقریبا ہو جکا ہے ریڈی بس ہم اب اس کی فلیم بلکل لو کر دی تھی اب چیک کریں اس کی لک چیک کریں اتنا کچھ مزے کا تھا آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کریے گا ہمارے گھر میں جب بھی بنتا ہے زیادہ کانٹیٹی میں بنتا ہے تو آپ اس سے کم کانٹیٹی بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو گارنشنگ ہم کریں گے کاجو بدام اور پستے کے ساتھ اگر آپ اس میں سے کچھ بھی سکیپ کرنا ہو آپ کر سکتے کچھ بھی ایڈ کر نہ ہو آپ کر سکتے گارنشنگ کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کریں اس کے علاوہ ہمارا ہوگیا ہے جی بہت مزیدار سا اس کی لک جیک کریں کتنا خوبصورت لگ رہا خیر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں خیال رکھئے اللہ پیس